اسلام علیکم فرینڈز دس اس خرشید عالم اپنی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے آپ سب کو خوش امدید کہتا ہوں آج آپ لوگ کے لیے اریجنل پری آنڈ ووچز کا ایک میں لاٹ لے کر آیا ہوں لیکن اس سے پہلے جو نئے آنے والے ویورزنز ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو فالو کریں اور ورسپ گروپ کا لنک میں نے نیجا دسکرپشن میں منشن کیا ہوا تو اس کو لازمی جوائن کریں ہاں ڈیلی بیسز پہ ہم برادکاسٹ فید پرائسز چلاتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو زیادہ ٹیم نہیں دوں گا لیٹس سارڈ ریویو اس کے علاوہ یہ باکسز بھی اویلیبل ہیں میرے پاس جس بھائی کو بھی چاہیے کینڈی ٹیکسٹ کر لیں تو فرینڈز یہ کلیکشن ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس ایک ووچ ہے کرونو کورٹس میں اس کا میں لاسٹ میں ریویو کروں گا یہ جتنی پر ووچ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جینئن اور پی آنڈ ووچ ہے فرینڈز ان کے ساتھ ساتھ میں سکرین شاٹ مارکیٹ پرائس جو ان کی چل رہی ہے ای بے وغیرہ پہ ایمازون پہ شاپی فائے پہ تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا جاؤں گا کہ ہا ایکسپینسیو دے آر ایک واگ گیر البا کی طرف سے یہ ووچ ہے ڈے اینڈ ڈیٹ ہے گلوئنگ نیڈلز یہاں پہ تو روشنی زیادہ ہے لیکن اس کے نیڈل رات کو گلو کرتے ہیں بہت ہی بہترین ووچ تو فرینڈز یہ چیک کر سکتے ہیں چین کرویو یہ پری آنڈ ووچز ہیں لیٹل بیٹ یوزڈ ہیں ایسا سمجھے ونٹیج ووچز مارکیٹ میں یہ ووچز بلکل بھی آپ کو نہیں ملیں گی بلیو می فرینڈز میں نے کراچی کا صدر جو اریجنل ووچز جہاں ملتی ہیں میں نے ویزٹ کیا جو ووچز ہم آپ کو فائیو تھاؤزنڈ کی دے رہے ہیں وہ ووچز فیفٹین تھاؤزنڈ ٹوینٹی تھاؤزنڈ ایون تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ کی سیل ہو رہی ہوتی ہیں صدر میں تو ہمارے جو ریٹس ہیں بہت مناسب ہیں اور یہ ووچز آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی میں چیلنج کرتا ہوں یہ اس کا جو بیزل ہے فرینڈ مووی بل لوک ایڈ دس چلیں میں ریسٹ ٹیسٹ کرواتا ہوں آپ لوگوں کو اس کا لوک ایڈ دس ٹو ٹون میں ہے لیٹل بٹ یوزڈ ہے ایک بیٹ ٹین کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں ہیل سائز میں ساتھ میں مینشن کرلوں گا چیچے چیک کر سکتے ہیں فرینڈز آپ چلیں میں اس کا بیک بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو شو کرو اوریجنل جاپان البا کی طرف سے یہ ووچ ہے چلتے ہیں نیکسٹ ووچ کی طرف اس کے بعد فرینڈز مانٹرس ڈی لکس اٹلی کی طرف سے ووچ ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں میڈین اٹلی بہت ہی بہترین ووچ ہنڈرڈ پرسنٹ جینین اوریجنل کنڈیشن بلکل ٹین بائی ٹین کہہ سکتے ہیں یہ بکل بھی اس کا اپنا ہے سنگل پیس آویلیبل ہے یہاں آپ کوشش کروں گا آپ لوگ کو تھوڑے اس کے فنکشنز دکھا دوں لک اٹھ ڈیس ہاؤ نیڈلز آر موگن ڈیٹ بھی ہے اس میں فرینڈز ٹوئنٹی تھری نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو گوگل کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں ان کی پرائزز بہت ایکسپینسف سیل ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ یہاں پہ یہ بیک ریڈنگز میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو دکھا سکوں یہاں پہ بیک پہ بھی اس کا اپنا نیم لکھا ہوئے اس کا ڈیل سائز بھی بڑا ہے فرنٹ پولو کلپ کی طرف سے واچ ہے گرین وچ پولو کلپ یہ پرائیسز کی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈالرز میں لیکن ہم انشاءاللہ انتہا ہی افورڈبل پرائیسز میں آپ لوگوں کو پروائیڈ کریں گے سٹرائپ آفٹر مارکیٹ ہے بہترین واش کیس کنڈیشن ٹین پیور سٹینلیس سٹیل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا یہ اس کے بیک ریٹن کوشش کروں گا آپ لوگوں کو دکھاؤں سویس پارٹس موومنٹ میں ہے یہ آج کل جو ریپلیکا ہیں کوپیز ہیں ماسٹر کوپیز وہ بھی ٹین تھوزنڈ ففٹین تھوزنڈ کی مل رہی ہیں فرنڈز تو ریپلیکا کی بجائے اگر اوریجنل سستے میں مل جائے افورڈبل پرائیس میں مل جائے تو کیا ہی بات ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو لیک اٹھ دس فرنڈز پولو کلپ کی طرف سے یہ وچ ہے بیٹری اس کی ریپلیس کرنی پڑی گی وہ میں کروا کر دی دوں انشاءاللہ لائٹ کی وچز ہیں کافی ٹیم بھی پڑی رہتی ہیں تو اس حوالے سے نیکسٹ وچز کیسیو ایلومینیٹر اوریجنل کیسیو کی وچ ہے فرنڈز یہ اس کی ای بے پہ میں پرائیس آپ کو دکھا دوں گا ساتھ میں یہ انڈگلو ہے لائٹ بھی ہے اس میں لائٹ کی فنکشن ہے ڈویل ٹیم ہے بہت ہی بہترین وچ ڈیٹ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے باقی یہ اپنے جینئن سٹرپ کنڈیشن نائن بائی ٹین ڈائل سائز بھی میں ساتھ میں میر کر لوں گا لیٹل بٹ پی آنڈ وچز ہیں یہ جتنی بھی وچز ہیں برینڈ نیو نہیں ہے پی آنڈ وچز ہیں اس بٹن سے یہ ایڈجسٹ ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہوئے اور یہ والا لائٹ کا ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فرنڈز آپ لو کرنے لی ویڈیو کی جو ریزیڈیشن ہے وہ سیون ٹوینٹی پہ کر لیں دین ویڈیو صاف نظر آئے گیا آپ لوگوں کو یہ ورل ٹائم یہ اس کے سپیسپیشن از دکھے ہوئے سارے جاپان مومنٹ میں ہے کاؤنٹر داؤن ٹائم ٹائم اور سٹاپ وچ یہ فرنڈز رسٹ ٹیسٹ اس کے بعد ایک اور بہترین وچ جی میکس ڈی 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 ڈڈ فنکشن دونوں اس میں ہیں یہ بھی امپورٹڈ وچ ہے فرنڈز گولڈن بیزل اور سٹرپ آفٹر مارکیٹ ہیں بہترین یہ ڈیٹ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈی فرائی ڈی ڈیٹ نائن اس پر آ رہا ہے یہ سیٹ کرنا پڑے گا ٹائم اس کا لیکن بہترین وچ کنڈیشن بالکل ٹائم بیٹا نہیں سو آ جگی اس کے بعد فرنڈز یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا بیک ریڈنگز بھی میں شو کراؤں گا سٹریکر چڑھا ہوئے ابھی تک کمپنی کی طرف سے وارٹر رزیسٹنٹ بالکل سیم ایس برینڈ نیو لیکن فرنڈز جو پری آنڈ وچز ہیں ان کی وارٹر رزیسٹنٹ کی گارنٹی میں بالکل بھی نہیں دیتا کیونکہ ایک دفعہ جب کمپنی کے بعد ان کی بیٹری ریپلیس ہوتی ہے تو ان کی سیلنگ اس طرح سے ایس ایس جیسے کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوپا تھی احتیاط ضروری ہے اور یہ ریسٹریسٹ ہے فرنڈز کا اس کے بعد فرنڈز جو وچز سپالڈنگ سپورٹ سپیرٹ یہ امریکن سپورٹ سپیرٹ کی وچ ہے امریکن برینڈ ہے یہ انرڈائل بیوٹی آپ چیک کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ جینین آل کرونوگراف سارن ورکنگ کنڈیشن اور اس کے نیڈلز رات کو گلو کرتے ہیں یہاں تو روشنی بہت زیادہ ہے تو شو نہیں ہو رہا یہاں پہ میں اس کے بیک ریڈنگز آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ سپالڈنگ امریکن سپورٹ سپیرٹ پروفیشنل گیر وچ ہے یہ آل سٹینلس سیٹ سٹھیل فرنڈ یہ ریسٹریسٹ ہے اور اس کا جو چین ہے یہ بھی لوز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہے تو چین کا انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں آئے گا باقی سب کرونگرافز ورکنگ کنڈیشن میں ہیں سنگل پیس آویلیبل ہے تو فرنڈلس کے بعد جو وچ ہے میوینو کی طرف سے ہے آل کرونگرافز آرین ورکنگ کنڈیشن اس کی جو مویمنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں آٹومیٹک کی طرح سے ہے آئی ڈانٹ نو یہ کس کنٹری کی برینڈ ہے تو چلیں میں بیک ریڈنگز آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ایم اینڈ ڈبل ڈیٹ زیرو فور اس کے بیچ کوڈ ہے مویمنٹ سی ایچ تھرٹی ون یہ مجھے نہیں پتا میوی جاپان بھی ہو سکتا ہے لیکن سٹیپس اس کے اپنے ہیں اور بالکل ہنڈر پرسنٹ جینین وچ ڈائل سائز بھی بڑا ہے کنڈیشن ٹین بیٹ ٹین تو فرنڈز یہ ریسٹ ٹیسٹ ہے میرا ریسٹ ذرا لائٹ ہے اور یہ جو ہیلدی لوگ ہیں ان کے ریسٹ کے لیے بہترین آپشن ہوگا انتائی افورڈبل پرائیسز میں جتنی بھی وچز انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو پروائیڈ کریں گے ٹیک یو میٹر بھی اس میں ہے اس کے بعد فرنڈز ایک اور وچ گرین وچ کی طرف سے ہے ڈیجیٹل سیکنڈ آپریٹر ہے ریڈیو کنٹرول قوارس مومنٹ میں ہے ریڈیو کنٹرول کا مطلب یہی ہے کہ یہ آٹومیٹک جس کنٹری میں یہ باکستان میں تو وہ سسٹم نہیں ہے لیکن ایبراوڈ جب بھی جاتا ہے تو جہاں ریڈیو ویبز کام کرتی ہیں اس حوال سے یہ آٹومیٹک اسی کنٹری کے کا ٹائم سیٹ کر دیتا ہے باقی ماسٹر لاک بھی اس میں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جینین کنڈیشن بھی ٹین بے ٹین نیس واج کی فرنڈز تو فرنڈز ہے اس کے بیک ریڈنگز ہیں جاپان مومنٹ میں ہے سٹینلیس سٹیل تو چلو یہاں سے آتا ہوں آپ لوگوں کو ڈائل سائز میں ساتھ میں میر کرتا جاؤں گا بہترین واج تو فرنڈز یہ اس کا ریس ٹیسٹ ہے گرین ویچ کی طرف سے واج ہے جاپان مومنٹ اس کے بعد فرنڈز جو واج آپ ورڈ ٹرٹل کی تب سے واج ہے کرنو سیکنڈ ہے نیومرلز آپ اس کے چیک کر سکتے ہیں ہاپ بیٹیفل دیار لوکنگ ایک سکیر واجز اس طرح کی بہت کم آتی ہیں یہ بھی ایک جیپنیس برینڈ ہے ہنڈرڈ پرسن جینین آل سٹینلیس سٹیل فائیو ایٹیم وارٹر ریزسٹنس اور کورٹس مومنٹ میں ہیں فرنڈز یہ سٹرپ آئی ٹھنک آفٹر مارکیٹ ہوں گے جینین لیدر کے ہیں لیکن لیٹل بیٹ یوزڈ ہیں انشاءاللہ انتھا ہی افورڈبل پرائسز میں آپ لوگوں کو یہ واج مل جائے گیا اور سنگل پیس اویلیبل ہے فرنڈز یہ بھی فل فورڈ اپنا آرڈر بوک کرنے کے لیے نیچے دیئے گئے ورٹسپ نمبر پر کنٹیکٹ کریں اور ریٹس فرنڈز آج بالکل فکس ہیں نو بارگیننگ تو جس کسٹمر کو چاہیے کینڈلی دیئے گئے ورٹسپ نمبر پر فل فورڈ ریٹ معلوم کرنے کے بعد جو آرڈر کرنا چاہے تو ٹوکن مانی کینڈلی لازمی سینڈ کریں تو یہ فرنڈز ڈسٹریسٹ ہے اس کا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈز ایک اور وچ لائل اینڈ سکاٹ کلیکشن کی طرف سے ہے تو کافی فرنڈز کہہ رہے تھے کہ سکوئر میں وچ ہو اور کرونو گراف ہو تو یہ جتنے بھی کرونو ہیں یہ سب ورکنگ کنڈیشن میں ہیں ایک ڈیٹ کا ہے ایک ڈے کا ہے اور ایک آئی تنگ ٹوئنٹی فور آورز کا ہے جو سٹریپ ہیں اس کے آفٹر مارکیٹ ہیں باقی پیور سٹینلیس ٹیل کیس ہے اس کا اور ہنڈرڈ پرسنٹ جینین ایک جیپنیز برینڈ ہے فرنڈزی وچ یہ بھی سنگل پیس اویلی بھی ہے فیلال یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کرویو تو میں رسٹس بھی کروں گا کوشش کروں گا کہ صاف نظر آئے بہت ہی بہترین ایک وچ ہے یہ بھی جیپنیز وچ پری آنڈ ہے لیٹل بٹ لیکن جو کیس کنڈیشن ہے وہ نین بائی ٹین ہے ٹین بائی ٹین بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور جو سٹریپ کی کنڈیشن ہے وہ تو بالکل نیو ہے یہ ہے فرنڈز پس دو وچز رہ گئی ہیں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا یہ فرنڈ رسٹ 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 ہے اس کا بیوٹیفل اس کے بعد فرنڈز ایک اور اوریجنل ہنڈرڈ پرسنٹ جینینز فائر گلاس ہے بیرنگ کی طرف سے ہے ٹائٹینیم ہے ڈیٹ بھی ہے اس میں ایک سوبر ڈیسنٹ لک ہے اس وچ کی اور اپنے جینین سٹریپس میں ہے سب کچھ اس کا اپنا ہے یہاں پہ میں کوشش کروں گا دکھا سکوں بیک ریڈنگ کرسٹل فائر کرسٹل ہے اس کا جو گلاس ہے اور یہ اس کی بیچ کورڈ بغیرہ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جینین وچ یہ ایک رسٹ ہے اس میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو کراؤں اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں بیوٹیفول ایٹس اس کے بعد فرنڈز جو وچ ہے ریگنو کی طرف سے ہے ڈے اینڈ ڈیٹ فنکشن دونوں اس میں ہیں اور بلیک ڈائل پیور سٹینلس ٹیٹ سولر ٹیک ہے سولر پہ یہ چارج ہوتی ہے اس کا جو سیل ہے وہ ریچارجے والے فرنڈز باقی وچ ہنڈرڈ پرسنٹ جینین لیٹل بٹ پری آنڈ ہے لیکن کنڈیشن بلکل اس وچ کی ٹین بی ٹین ہے پہترین پیس ہے یہ تو دیئے گئے ورسفل نمبر پر کنٹک کر کے فیل فور اپنا آرڈر بوک کروئے ہیں فرنڈز مجھے فرنڈز اس کا رسٹ ٹیسٹ ہے ایک کلوز ریویو کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اس کے بعد فرنڈز جو وچ ہے کلوزو ڈیڈنی کی طرف سے ہے all chronographs are in working condition کلوزو ڈیڈنی quarts مومنٹ میں ہے اس کا جو ایک یہ واحد وچ میں دیکھ رہا ہوں جس میں چار کرونوں ہیں ایک ڈے ہے ایک ڈیٹ ہے اور ایک منت ہے اور ایک 24 آورز کا ہے فل اپشن میں یہ واچ ہے 100% جینین یہ بیزر جو ہے یہ بھی موو کرتا ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی واچز فل اپشن میں بہت کم ہاتی ہیں یہ اس کے back readings ہیں all stainless steel water resistant ٹو ٹون میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ میں اس کا ایک ٹیسٹ بھی کروں گا کوشش کرتا ہوں اور فرنڈز اس کا چین بھی بڑھا ہے loser یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز یہ تھا آج کا review ملتے ہیں next vlog کے ساتھ ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور what's up groups اور youtube channel کو لازمی سبسکرائب کریں what's up group لازمی جوائن کریں وہاں daily basis پہ with prices broadcast ہم چلاتے رہتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ